آپ کو بتائیں کہ تھانا شاہدبان کو جلانے کا یہ کیس ہے اور ایٹی سی عدالت میں ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت چونتیس ملزمان کی درخواست زمانت پر سمانت ہوئی کیس کا ریکارڈ طلب کیا گیا جناہو سملا کیس میں ختیجہ شاہد سمیت تیرہ خواتین کو ریڈیشہ ریمان پر جیر بشوانے کا تحریدی حکم جاری کر دیا گیا یہ ریپورٹ دیکھ ہے انزداد دہشتگردی عدالت میں تھانا شاہدبان کو جلانے کا کیس جج اجاز احمد بوٹر نے ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت چونتیس ملزمان کی زمانت کی درخواستوں پر سمات کی پروسیکیوشن نے بتایا کہ تفتیشی افسر اسلام آباد میں ہے اور کیس کا ریکارڈ اس کے پاس ہے عدالت مقدمہ میں ملوث ملزمان کی زمانت کی درخواستوں میں تاریخ دے دے عدالت نے کیس کا ریکارڈ طلب کر لیا کیس کی سمات بارہ جون تک ملتوی دوسری جانب جناہو سملا کیس میں اہم پیش رفت انصداد دہشتگردی عدالت کا ختیجہ شاہ سمیت تیرہ خواتین کو جیڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیجوانے کا تحریری حکم جاری تحریری فیصلے میں پولیس کو جناہو سملا کیس کا چالان جمع کرانے کا حکم ایڈمن جج ابرگل خان نے کہا کہ تفتیشی افسر 22 جون تک تفتیش مکمل کر کے مقدمے کا چالان عدالت میں پیش کرے تحریری فیصلے کے مطابق تفتیشی افسر نے ملزمان سے ریکوری کے لیے 20 روزہ جسمانی ریمانٹ مانگا عدالت نے ملزمان سے ریکوری کے لیے پہلے ہی 5 روزہ جسمانی ریمانٹ دیا تھا تفتیشی افسر مزید جسمانی ریمانٹ کے لیے ٹھوس وضاحت نہیں دے سکے لہٰذا تمام خواتین کو 14 روزہ جیڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیجا جاتا ہے شہر پسند خواتین میں ختیجہ شاہ، مریم مزاری، آلیہ، حمزہ ملک، سبوہی انام، طیبہ راجہ، سنم جاوید، ہما سعید، ممتاز بی بی، خیلت عزیز، عرم اکمل، آئشہ مسود، مہا مسود اور ختیجہ ندیم شامل ہے